اسلام علیکم، کیسے میرے بہن بھائی خریے سے ہیں؟ ہم بھی خریے سے ہیں۔ آج ہم بنا لے جائے ہیں افغانی چکن کڑائی جس کے لئے میں نے اپنی کڑائی میں ڈالا ہے۔ آئل تقریباً گرم ہو چکا اور میں اس میں اپنی چکن ڈال رہی ہوں۔ اور میرے ساتھ رہی ہے۔ دیکھئے گا ہم آج کیسے افغانی چکن کڑائی بناتے ہیں۔ چکن کو فرائی کرنے کے لئے پہلے آئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا چاہیے اس میں۔ میں نے آئل ڈالا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہمیں فرائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بہت ایزی سی ریسیپی ہے۔ ضرور کھولو کریں۔ یہ دیکھیں جی صرف ہم نے اس چکن کو دو منٹ فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں سندرچ کا پیسٹ ڈالنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ چیزیں ڈالتے جانے ہیں۔ دو دو منٹ کا ٹائم جاتے جانا اور فرائی کرتے جانا۔ اور ماشاءاللہ ہماری دیس سے پچیس منٹ میں ہماری چکن کڑائی کے آتے جانے ہیں۔ دیکھیں یہ دو منٹ ہوئے ہمارے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے۔ اب میں اس میں ایک چمچ ڈالوں گی ادرچ ملسن کے پیسٹ کا۔ اور ہم تھوڑی سی ہری ملچ جو میں نے اس طرح سے کاٹھی ہے وہ ڈالوں گے۔ اور اس کو کریں گے ہم فرائی کریں۔ اور تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے نمک۔ ہس بے زائقہ۔ ایتنا بھی تھوڑا نہیں کہ کم ہس بے زائقہ ڈالیں گے۔ یہ گیا ایک چمچ اس میں نمک کا۔ اب ہم اس کو کھریبن دو منٹ اس کی بنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں جی کھریبن دو منٹ ہو گئے ہمارے چکن کو ادرچ ملسن ڈال کے ہمیں اس کو فرائی کرتے ہوئے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی۔ تمارٹر میں نے تقریباً 6 سے 7 لگے تھے جن کو میں نے چھلکا اتار کے گرام کھر لیا ہے۔ یہ دیکھیں اسی چیز کا اس میں مسالہ آنا ہے۔ گریبی بننی اس کی۔ اب ہم اس کی بنائی کریں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑی ایزی چی ریسپ ہی ہے اور بہت تیسٹی ہے۔ سکر نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہیں ہندی پارڈر یہ دیکھیں۔ یہ بھی جاتی ہے کھانی کڑائی میں ہندی پارڈر۔ اب میں اس میں ڈالوں گی۔ دہیں جو میرے فریزر سے نکالا ہے اور تھوڑا سا وہ جمع ہوا ہے۔ لیکن اس میں جائے گا تو وہ خود پر خود ملٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں۔ برطن کو اچھی طرح سے ساف کرنا چاہیے۔ اور میں اس میں تقریباً دو سے تین منٹ اس کی بنائی کروں گی۔ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ اور مسالہ جا۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہماری افغانی چکن کڑائی بلکل اچھی طریقے سے پک رہی ہے۔ میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ ایک چمچ اور کالی مرچ ایک چمچ اور حالی مرچ پہلے بھی میں نے ڈالی ہے۔ لیکن اس کے کلر کے لیے میں اب تھوڑی سی اورڑا رہی ہوں۔ اور اس میں ہم نے اب ماشاء اللہ سے بس دو سے تین منٹ میں ہماری کڑائی بلکل تیارا جانی ہے۔ جب یہ مسالہ چھوڑ دے گا تو ہماری کڑائی بلکل تیار ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہماری کڑائی بلکل پکنے کے قریب ہے۔ اور آخر چیپٹر میں ہماری کڑائی بلکل تیار ہو جانی ہے۔ اور ماشاء اللہ سے ہماری کڑائی بلکل تیار ہو جانی ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے خوشبو بھی بڑی اچھی ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک بوٹی بلکل ساوت ہے۔ کوئی چکل مغیرہ ٹوٹا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوٹی جو ہے وہ ٹوٹے رہا دیس سے پچیس منٹ میں اس کو لگے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی پیاب بن گئی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو پسند آئی تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ میں بتائیں آپ کو کیسی لگیا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہی آپ لوگوں کی طرف سے انام ہوتا ہے اگر اس کا آئیل آپ کو زیادہ لگے تو آپ اس سے اتار سکتے ہیں کیونکہ کڑائی پکانے کے لیے بنانے کے لیے اس میں آئیل زیادہ ہی ڈلتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں آپ کی عمر میں آپ کی صحت میں آپ کی دنیا آخرت میں برکر ڈالیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ